جناسی حضرت عمر لانو کے دمانے کا واقعہ ہے ایک عورت یمن سے چلی ہزاروں میل کا سفر اور مدینہ تیبہ پہنچی اور اکیلی نے سفر کیا حضرت عمر لانو نے پوچھا اللہ کی بندی تُنہیں اکیلا سفر کیوں کیا اس نے اپنا کوئی ادھر پیش کیا پھر آپ کے دل میں خیال آیا تو آپ نے پوچھا کہ بکاؤ تم نے یمن سے مدینہ تک اکیلا سفر کیا تمہیں شہروں سے بھی گزرنا پڑا سبتیوں سے بھی گزرنا پڑا کہیں ویرانوں سے بھی گدری ہوگی غیر محرم مردوں سے بھی تمہارا آمنہ سامنا ہوا ہوگا جوان و لمر ہو مال و دولت تمہارے پاس ہے دیورات سے زدی ہوئی ہو اور تمہیں اپنے عزت و نابوس جان مال کسی کا شکر در نہ رہا تو عورت سے کمنٹ پوچھے اور واقعی عورت سب سے پیٹر ججمنٹ کر لیتی ہے کہ مرد کی نظر کیا کہہ رہی ہے اس کے الباب کے بول میں کیا ارادے چکے ہوئے ہیں اس کا اٹھنے والا قدم کتنیت سے اٹھ رہا ہے عورت کو سب سے جلدی اس کی ججمنٹ ہو جاتی ہے تو اس عورت نے یہ کمنٹ دیئے امیر المومنی میں یمن سے چلی اور رابطے میں مجھے ہر رات کہیں نہ کہیں ٹھہر نہ پڑا کہیں کسی کے گھر میں ٹھہری کہیں ویرانے میں اکیلے ٹھہری دن میں اور رات میں سفر کرتے کرتے یہاں پہنچی میں اس نتیجے سے پہنچی ہوں کہ یمن سے لے کے مدینہ تک ایک ماں باپ کی اولاد بستی ہے تو شریعت ایسا امن اور سکون کا معاشرہ چاہتی ہے